اسلام علیکم ویورز آج میں ایک بہت ہی مفید معلومات اور کارامت چیز بتانے جا رہا ہوں اکثر جو ہیں نا ہمارے جو ویورز ہیں انہوں نے میرے سے ایک سوال کرتے رہتے ہیں ان کے جوابی میں دیتا رہتا ہوں تو اکثر جو میرے ویورز ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بینک اکانڈ میں پیسے کیسے بھیجتے ہیں یہ اکثر سوال ہوتا ہے ہمارا عموماً جو ہمارے کاروباری ادرات ہیں یا جو بھی آن لائن کام کر رہا ہے آن لائن پیسے بھیجنے لینے دینے سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں کہ ایزی پیسے کے ذریعے بینک اکانڈ میں پیسے کیسے بھیجتے ہیں تو ابھی جو ہے کرونا کی وجہ سے سب کمپنیز اور سب بینکوں نے آفر کی ہوئی ہے کہ کسی بینک اکانڈ میں پیسے بھیجیں تو اس کے کوئی چارجز نہیں لگتے تو اسی طرح سے جو ہے میں آپ کو ایزی پیسے سے بینک اکانڈ میں پیسے بھیجنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور وہ آج کرونا کی وجہ سے آج کل بلکل فری ٹرانسفر ہوتے ہیں تو چلتے ہیں پراسس کی طرف کی کیسے یہ سب ہوگا سب سے پہلے تو آپ کا ایزی پیسے کا کاؤنٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کا ایزی پیسے کاؤنٹ بناوا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کی سمپل سی اس کی اپ ہے پلی سٹور میں جائیں آپ پلی سٹور میں یہاں فائنڈ کریں ایزی پیسے ایزی پیسے ایپ تو یہ آپ کے سامنے یہاں پہ ایزی پیسے کی ایپ آ جائے گی تو اس میں آپ اپنی ایسی ایپ کو انسٹال کر لیں انسٹال کرنے کے بعد یہ آپ کا جب انسٹال ہو جائے گی تو یہاں پہ اپن کا اوپشن آ جائے گا جیسے یہ ایپ آپ کی آن ہوتی ہے تو یہاں پر آپ سے جب آپ اس کو سائن کریں گے تو آپ اپنا ممبیل آنبر لکھیں گے اس کے بعد وہ ایک سکرین کوڈ آئے گا سکرین کوڈ آٹو فیچ ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ کے ممبیل کے ساتھ تو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا پن کوڈ جو آپ کے پانچ سو کا پن ہے وہ آپ دیں گے تو یہ جیسے آپ پانچ سو کا پن دیں گے تو اس کے بعد فورم بعد یہ لوگن ہو جائے گا ابھی میں نے یہ لوگن کر لی ہے آپ کے سامنے اس کے کرنٹ بیلس بھی آ رہا ہے جس نام سے اکانٹ ہے وہ بھی آ رہا ہے ممبیل نمبر بھی آ رہا ہے اب آپ نے پیسے بھیجنے تو اس کے لیے یہاں پر ڈیفرنٹ آپشن آپ کے پاس آ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ آپ کا پہلے پہلے آپشن ہے سینڈ نمی ٹرانسفر کا آپ نے یہ سلٹ کر لینا ہے جب آپ نے یہ سلٹ کیا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ سے ممبیل نمبر مانگے گا جس کو اپنے پیسے بھیجنے وہ ممبیل نمبر آپ کا کیا ہے میں یہاں پہ اپنا نمبر لکھ رہتا ہوں بہتر ہے کہ آپ اس کا ممبیل نمبر لکھیں جس کو آپ نے پیسے بھیجنے ہیں مبیہ نمبر لکھنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس دو تین آپشن آگئے ہیں سی این ایسی ٹرانسفر بینک اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ توفہ یہ ہمارے پاس بینک اکاؤنٹ کے نام آپشن ہے یہ سیکنڈ آپشن یہ آپ سلٹ کر لیں اس کے بعد آپ نے مطلقہ بینک آپ نے سلٹ کر لینا ہے لسٹ آرہی ہے بینکوں کی اس میں کافی سار بینک آپ کے آرہے ہیں تو اس میں آپ فرض کے اپنے ایچ بیل بینک میں پیسے بھیجنے ہیں تو اپنے ایچ بیل بینک کو سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے اکاؤنٹ نمبر لکھیں تو میرے پاس اکاؤنٹ نمبر میں نے اپنا سیو کیا ہے تو وہ میں یہاں پر اکاؤنٹ نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں اب آپ نے پیسے کتنے بھیجنے وہ آپ یہاں پہ لکھیں فرض کے میں نے پانچ سو روپے بھیجنا ہے آپ نے کس مقصد کے لیے بھیجنا ہے وہ آپ یہاں پہ سلٹ کر لیں کہ آپ نے کس مقصد کے لیے بھیجنا ہے تو یہ آپ فیملی سپورٹ کے نام سے کر لیں تو یہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ آپ فیملی سپورٹ سپورٹ سو کر رہے ہیں تو ریفرنس کیا ہے کیا مقصد کیا ہے کیوں کیوں کر رہے ہیں وہ فیملی سپورٹ اس میں آپ لکھ دیں جی میں نے کوئی کریٹر دینا تھا تو کریٹر لکھ دیں یا جو بھی آپ مقصد ہے آپ کا وہ یہاں پہ ٹائپ کر دیں تاکہ آپ کی یاد آج میرے اس کے بعد آپ نے کر دیں نیکسٹ جیسے آپ نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کے پاس اکاؤنٹ رولٹر کا نام ایچ بیل کا جو اکاؤنٹ آپ نے لکھا تھا وہ جس کے نام پیس کا نام نیچے بینک کا اکاؤنٹ آ جائے گا اور پھر یہ بتائے گا کہ اس کے چارجز کتنے ہیں ابھی یہ چارجز ہمیں بتا رہا ہے فری جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کرونا کی ویے سے سب بینک اور سب پرانچلس جو ہمارے ایزی پیسہ جائز کیش کنیکٹ یا جو بھی سرویسز ہیں وہ سب کی سب بینک اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے نا وہ فری میں بھیجنے کی آفر کر رہی ہیں کرونا کے رلیف دیا ہوئے بینکوں نے سب نے سٹیٹ بینک کے احکامات کے مطابق تو یہ ہماری ٹرانسشن بالکل فری ہے ایک دن میں آپ پچاس زار تک بھیج سکتے ہیں تو مختلف کمپنیز کے مختلف ہوتی ہیں یہ لیمٹس تو لیمٹس کم زیادہ بھی ہوتی رہتی ہیں تو موبی لنگ کی شاید جائز کیش کی پندرہ ہزار لیمٹ ہے اور اس کی ابھی ریسنلی جو میں نے ٹرانسشن کی ہیں وہ پچاس ہزار تک میں کر چکا ہوں تو کچھ بینک میں پچیز ہزار تک جاتی ہے یہ آپ جب کریں گے ٹرانسشن تو آپ کو سامنے جب ٹرانسشن کر رہے ہوں گے تو اگر نہیں جائے گی تو اس میں لکھا ہوا جائے گا کہ آپ کی یہ لیمٹ سکیڈ ہو گئی ہے یا اس میں لیمٹ زیادہ ہے تو اس وجہ سے جانے یہ آپ کی پیسے نہیں جا سکتے وہ پھر آپ پچیز ہزار کر کے دیکھ لیں مقصد ہے کہ وہ پاسیبلٹی ہے اس بینک وہ بینک سپورٹ نہ کرتا ہو اتنی لیمٹ کو تو پچاس ہزار تک تو ویسے جاتے ہیں اب میں نے یہ سارا کچھ یہاں پہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں نہیں اوپر پہلے تو وہ بتا رہا ہے کہ کس سکونٹ سے پیسے جا رہے ہیں کس سکونٹ میں نیچ امونٹ آگی پھر اس کے بعد آپ کے نام جس ٹائٹل کاؤنٹ کا آگیا سارا بیبینک آگیا پھر اس کی جو فیس لگ رہی یا نہیں لگ رہی وہ بتا رہا ہے ٹوٹل امونٹ جا ہے وہ بتا رہے کتنے پیسے جا رہے ہیں اور جو ہم نے وہاں پہ لکھا تا ریفرنس وغیرہ وہ بھی یہاں پہ لکھا آگیا اب اس میں دو آپشن آ رہے ہیں ایک آرہ شیڈول کا اور ایک آرہ سینڈن بنو کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ابھی ابھی پیمٹ ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ نے سینڈ نو کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد یعنی کہ آقل یہ پرسو پیمٹ ٹرانسفر ہو آٹو آٹومیٹلی ہو جائے آپ کو نوہ کرنا پڑے سب کچھ تو آپ نے جو ہے وہ شیڈول میں چلے جانا ہے فرض کیا میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتا ہے شیڈول کے بارے میں بھی اس میں وہ کہے گا جی آپ نکل پیسے بھیجنے ہیں یہ پرسو بھیجنے ہیں فرض کیا میں اٹھار اکتوبر سلٹھ کر لکھتا ہوں اور یہاں پہ ڈیٹ ٹائم جو بھی آپ سلٹھ کرنے چاہتے ہو کر کے اس کے بعد آپ نے ریپیٹ پیمٹ پہ کلک نہیں کرنا آپ نے شیڈول میں کلک کریں گے تو اس شیڈول کے مطابق آٹومیٹلی پیمٹ ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کی تو ابھی پھر میں بیگ میں جا رہا ہوں اگر آپ فوراں ابھی پیمٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں شیڈول پیمٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں اس کا تو اتنا کوئی خاص مقصد نہیں ہے بہت کم ہی یوز کرتے لوگ شیڈول پیمٹ میں تو بہتر ہوگا کہ اگر آپ ریگولری آپ سننو کریں تو فوراں پیمٹ چلے جائے گی ٹرانسفر ہو جائے گی یہ دیکھیں جی ابھی آپ کے پاس لکھا آگیا کہ آپ کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ سیسیسفل ہو گئی ہے آپ کا نام بھی آگیا آپ جس کون میں پیسے بھیجیں وہ بھی آگیا ساری اس میں ٹیٹیل آ رہی ہے تو اس میں پھر آپ کو آگے لے چلتا ہوں آگے بتاتا ہوں ہم اقصر جب پیمٹ کرتے ہیں تو ہم نے پھر آگے شو کرنا ہوتا ہے ویٹس اپ میسیج کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے پیمٹ ٹرانسل کر دیئے اس کے لئے آپ اقصر سکرین شورٹ لیتے ہیں بعض کچھ مبیل میں سکرین شورٹ کو آپشن نہیں ہوتا تو انہوں نے نیچے ہی اس رسید جو آپ کے سامنے بن کے آگئی ہے نیچے آپشنز آ رہے ہیں ایڈ فیورٹی شیئر ڈیفرنٹ آپشنز آ رہے ہیں فرض شیئر کرنا ہے کہ میں نے پیمٹ ٹرانسل کر دیا تو شیئر میں آپ کلک کریں یہاں پہ آپشنز آئیں گے ویٹس اپ کب اپشن ہوگا اور ڈیفرنٹ بھی ہوں گے اس میں فیس بک کا بھی ہوگا تو جیسے جس کیٹگریز میں آپ نے شیئر کرنا ہے اس کو آپ سلٹ کر لیں گے اس ایپ کو اس میں جیسے ویٹس اپ ہے تو ویٹس اپ سلٹ کریں گے تو وہاں پہ ڈیفرنٹ نامز آ جائیں گے جو جس بندے کو آپ نے بھیجنے ہیں اس بندے کا آپ سلٹ کریں اور اس کو میسیج چلا جائے گا اسی طرح اس میں فیس بک کا بھی اپشن ہے فیس بک کے ذریبے جنر اپنا وہ بھی ہے اس میں اپشن نیکس جو ہے میں اس کو بیک کر دیتا ہوں ابھی جو ہے آگے آپ جاتے ہیں یہ پیچر جو نا گیلری میں سیو ہو جائے تو گیلری کی اپشن ہے اس میں سیو کریں گے تو گیلری میں سیو ہو جائے گا اس کے پاس اپشن آرہا ہے سیو ایز پی ڈی ایف ایل پی ڈی ایف ایل بنا جاتے ہیں تو پی ڈی ایف ایل بنا لیں وہ آپ مرضی ہے جیسے بھی آپ جو بہتر سمجھتے ہیں ایڈ ٹو فیورٹیز کا اپشن ہے اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو نام ہے نا مجھے تو بار بار جانا اکاؤنٹ نمبر یاد نہیں رہتا تو بندر کو آپ نے ہم ہفتے میں دس دن میں یا مہینے میں ایک دعا پی ملاز بھی کرنی ہے تو ان کے ساتھ بزنس چل رہا ہے آپ کا تو آپ نے ایڈ فیورٹیز سیٹ کرے تو وہ آپ کا یہ جو اکاؤنٹ آپ کا ایچ پیل کا تھا وہ آپ کا ریگلر سیو ہو جائے گا تو اس میں پھر آپ کو دکت نہیں ہوگی انڈیکس ٹرم میں آپ کا سامنی آپشن آ رہا ہے وہ سلٹ کریں گے تو آپ کی پیمٹ ٹرانسفر ہو جائے گی تو یہاں تک تو امید ہے آپ کو میری اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی تو مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اچھی ویڈیو میں آپ کو معلوماتی ویڈیو آپ کو دیتا رہا ہوں تو میرا یہ چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید آپ کو معلوماتی اچھی اچھی ویڈیوز دیتا رہا ہوں میری اصلافزائی کریں اور لازمی میری اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں آپ اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو مزید آپ کے دوستوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو اور وہ گھر بیٹھے آسانی سے جو ہے پیمٹس وغیرہ موو کر سکیں ایدھر ایدھر جو بینکس کونٹ میں کرنی ہوتی ہیں جیسے کہ تو میت تو ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ بھی آگئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی تو لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ میری حسنہ فزائی ہو اور میں مزید اس سے اچھی اچھی ویڈیو آپ کو اچھی اچھی معلومات آپ کو دے سکوں انشاءاللہ اب نیکس ویڈیو میں میں آپ کو مزید اس سے اچھی معلومات لے کر آذر ہوں گا تو اس کے اس لئے میں ابھی جادہ چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی